خاص مہمان نے سابقا ڈی آئی جی مہاراشترہ ڈاکٹر پرویندر سنگھ پسریچا کسے بھی اے ہو جی شکشیت نے جیڑی اپنی انٹروڈیکشن دے موتاز نہیں نے اور اگر حجور صاحب دی سیوامہ دا ذکر کتا جاوے گروہ صاحب دی سٹاب دی دا ذکر کتا جاوے تا آن والے کئی صدیوں تک سنیر اخران ویچ انہ دا نام یار کرتا جائے گا میں سردار کلمون سنگھ جی راجہ سانسی جی نو بینٹی کرنگا آج دل دیا گلنہ کرنگے پسریچا جی نال سردار کلمون سنگھ جی راجہ سانسی بہت بہت تنواسہ حجور شاہ سنگھ جی کریے دل دیا گلنہ دا میزبان کلمون سنگھ راجہ سانسی چڑھ دی کلا ٹائن ٹیوی نورت امریکہ دے دشکان دا اور سکھی چینل دے درشکان دوں جیاں یہاں روز دی طرح ایک مہمان نو لے کے اسی ٹوڑے کو لانے گا اور آئی دے مہمان جڑے نے انہاں اسی ٹائٹل دیتا ہے گرو دے پیارے سیوک گرو دے پیارے سیوک ویسے تب بہت سارے دنیا پاردے ویچ سکھ جڑے نے گرو دے پیارے سیوک نے لیکن کچھ سیوک ایسے ہون دے نے جڑے احتحاص نے اندر اپنا نام درج کران دے نے اور انہاں شکشیتہ نوں احتحاص ہمیشہ یاد رکھنا ہے جنہاں نے سماج نوں واشرے نوں سوسائٹی نوں کوئی دیتا ہو آئی دے جڑے ساڑے مہمان نے کو فارور ساپکا ڈائریکٹر جنرل آب پولیس مہاراسترہ جنہاں نے 38 سال سیوہ کیتی ہے اس ڈپارٹمنٹ دے اندر انیس سو ستر تو لے کے دو ہزار آٹھ تک جی دے وچکار ٹریفک چیف آب ممبئی کمیشنر سٹیٹ انٹیلیجنس ممبئی سٹی اور پولیس کمیشنر اور ہیڈ آف دی سٹیٹ انٹی کرپشن بیریو اور اس نے نال نال جے میں گل کراں تے بڑے ہی سو جوان لیکھا کبھی نے اور نال انہاں نے پی ایچ ڈی کی تھی ایڈمیسٹریشن دے اندر ایڈمیسٹریشن دے اندر اور انہاں دی جی دی بشیش گل ہے گیا اے پارتی سماج دے اندر اے کوشش کر دینے کہ گرنانک دے سندیشن ساری تھانتے پچھایا جاوے آپ سی پائی چارے دے اندر گرنانک صاحب سے چھے باچھا دی بھارتہ نو کچھا کے اسی سکھی دا دائرہ وڈا کریے جی دے وچکار مرکتا دے پلے دی گالووے تو آئی دے مہمان ڈاکٹر پرویندر سنگ جی پسریچا جڑے کے ساڑے نال نے انہاں نو بڑے عدب تے سدکار نا جی آیاں کہنے ہیں داکٹ صاحب جی آیاں نوی بھائی خاص صاحب ہے گو جی کی فتح بھائی خاص صاحب بھائی فتح ڈاکٹ صاحب کچھ گلہ تو ارنسان جیاں کرنیاں نے پہلا توڑے دپارٹمنٹ دیاں پھر حضرت صاحب چلانگے تاریاں گلہ کرنگے تو ارنال واری واری گلہ کرنیاں نے ڈاکٹر پرویندر سنگ پسریچا جی نال دلدیاں گلہ کرنیاں جا رہے ہیں دو شبد ساڑے درشکاں واسطے آپ جی کہنا چاہو شروع دوچکار دو لائنہ تو بھائی پھر میں آپ نے سوال شروع کرانگا جی بس انہیں کہنا چاہوانگا کہ سب کٹھے مل کے جھوڑ جاؤ تا ہیوں اسی گروہ مارائی دی جڑی سیوہ کر سکاں گے انہوں نے سندیشنے ساری دنیا لے جا سکاں گے انفارچنٹلی ساڑے ویچ آپس ہی بڑی گروپیزم ہے انہوں چھوڑو کٹھے مل جاؤ تے پیارے ہو گروہ مارائی دے اگے ودیے تے دنیا ویچ پیار محبت دا سندیشہ دےئیے بہت بہت تنوار ڈاکٹر پسریچا جی کہ تُسی جڑی گل چاند شبدہ ویچ کہی ہے آج ہر سکھ دے آم سکھ دے مندی ایک پیڑ ہے جنہ تُسی ساڑے نہ سانجا کیتا ہے درشکانہ سانجا کیتا ہے سو گل بہت سلسلہ شروع کر دیا درشکو آپ جی نے دو ہزار پانچ ویچ کار ایک تبدیلی ویکھی ہونی ہیں اور دو ہزار اٹھ ویچ کار گرتا گدی دی و سایا سی تو اسے تھی حاصنہ دی باچ گل کرانگے لیکن پہلا جڑا میں آج پرشن کرن جا رہے ہیں ڈاکٹر پسریچا جی نوں ڈاکٹر پسریچا جی آپ گیارہ گیارہ انیس سو سنتالی نوں آپ دا جنم ہندہ اور آپ دے ستکار یوگ پتہ سا جسون سنگ جی ماتا کرشنا جی دی کوک تو آپ جی سرساوے کے جنم لیندے ہو اور اس تو بعد ایک لمبا سفر پڑھائی دا ایک لمبا سفر نوکری دا اور پھر ڈی آئی جی دی کرسی تے بیٹھن تے پہنچن تک تے سفر نوں ساڑے درشکان چند منٹان تے سانجا کرو کہ اس سفر دے وچکار تو انوں کسنا دیاں اکڑا آئیاں کسنا سفلتا تجھے پار کیتی ہے کہ میں ہڈلز نوں پار کردے ہوئے اوس کرسی تے پہنچیو جیڑے کرسی نے تو انوں یہ تیہاست تے بھرکیاں تے ہمیشہ ہمیشہ لئی جاگدہ کر دیتا ہے میں این سی کی میرے پیڑنٹ جڑے سی وہ تاں پاکستان تو آئے سی پر فادر تھوڑے پڑے لکھے سی تے انہوں نے نوکری بھی لگی سی انڈیسٹری ڈیپارٹمنٹ دے بیچ تے کیونکہ وہ تو پنجاب بڑا وڈا ہندہ سی پنجاب رہنا ہی ماچل تے ایسا لیے میں جیادہ تر میری پڑھائی ہوسٹل بھی چھوئی ہے گی ہے گرودی میر دینال پڑھائی چھوڑا کافی اچھا سی ایون ٹینتھ کلاس سکول اچھ فرس بھی آیا سی تے پڑھدہ 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 روڑکی تو میں اپنی ایم ایسی کی تھی تے پہلی باری بیچی کمپنڈیشن اچھ میں سیلیکٹ ہو گیا تے منو مہاراستہ کارڈر منو سو ستری چلات ہو گیا تے مہاراستہ ایک بڑی اچھی سٹیٹ سی کوئی ایشو نہیں آئے پولیٹیکل لیکن کچھ چیزیں میں سپیشلائز کر لیتی ٹرافک مینیشپنٹ دے میں کافی زیادہ اب انو نہ ملے آتے مہاراستہ بیچ اتھو میں ودہ ودہ آگے چلدا گیا تے کئی بھی پھر میں سوچا کہ انو پی ایش ڈی بھی کرنی چاہی دی کیونکہ میرا میشہ شوک رہا سی تے میں مینیشپنٹ دے بیچ اپنے پی ایش ڈی بھنو ملی نائنٹین ایٹی فائی دے چھو انو مل گئی سی پھر ودے بعد میں بڑیاں کتاباں لکھیاں جڑیاں کئی لینگوڈیز ایچ ہندی مراتھی تامل پنجابی ویچوی ہویاں سن تے او جاتا روڈ روڈ سیفٹی تے ٹرافک مینیش بڑ گیا سن بعد ویچ منو میں ایک کتاب حضور صاحب تے لکھی سی جدو کیونکہ جدو منو دوزار پانج جدو میں ڈی جی سی مہاراشتہ دا منو ایک ایکسٹر جمعہ داری سونپی گئی سی تے تین سال سرویس ہی چھ رہے کے تے ساڑھے تین سال سرویس تو بعد بھی میری ڈی جی دار سٹیٹس ہی چالو رہا سی تے تقریبا میں ساڑھے چھے سال میں حضور صاحب منو سیوا کرن دا موقع میں رہے جتے چودہ ایتیاسی گردوارے نے تے او تھے میں کتاب لکھی سی ناندھے ای جرنی آف ٹرانسفورمیشن کی کس طرح میں پولیس افسرت ہوں آنڈری بندہ جنہوں منو کوئی نالج نہیں سی منو کوئی جیدہ کوئی پتہ نہیں سی میں بالکل کورا سی تے کس طرح گروہ مہاراج نے منو گودیچ با کے منو اپنی سب سکھایا تے میں سیوا کر سکیا تے باقی پولیس کمیشنر بچ رہا تے کئی طرح دے بچوچ آندھے نے پروفیشن ہائزرڈ پر ایکسپیکٹل ہندے نے وہی کوئی گاہ نہیں ہے پھر بعد ہی چکے جوان لن نیرو البر نیرو المشن تو پچی سو کروڑ روپیہ دیتا گیا سی ناندھے دی پورے وقاس رہی انڈر جین اے ناریو ایو ایم وہ دے بچ فرسی کافی وقاس ائر ائرپورٹ وغیرہ روڈز ووڈز سب چیزہ بنا سکے منو چیف کوارڈیٹر بنایا گیا سی جسی سیوا کر سکے تے گردوارے ویچھے سی کافی چیزیں الگ ترہ دیا کتیا پہلا تے ایک سائیکل بھی نہیں جا سکتا سی لیکن بعد ویچ آج چالی ہزار اپنی سنگت ہوتے بیٹھ سکتی ہے گی اپنی کرمہ دے اندر چھ ہزار بندے اپنی سنگت کسے بھی ٹائم تے رہ سکتی انہوں نے ریائش ہے گی ہے بڑے امدہ ترہ دیا چیزیں بناتی ہیں گئی ہیں تکلیف صرف ایک کو آئی سی کہ جو دو ہزار فیملی نو سیٹل کرنا سی گردوارے دی پر کرمہ وڈی کرن لائی او دو کئی لوگ بڑے اوبجیکشن سی بڑی پرابلم آئی ہیں سن لیکن میرے تے وشواش کر کے لوگوں نے کیتا ایسی ایک سال دے بھی چونالی ایک نگر وکاس کر دیتا جدن انہوں نے پوری انہوں نے سیٹلمنٹ ہوگی کوئی تکلیف نہیں آئی باکی دفعہ گروہ ماراج اگے اپنی اب لے جان دے گئے کافی ساری چیزیں تسی ذکر کیتیا نے جدو کسے پدویت انسان بیٹھ دا ہے تے ایک علپکی ہے کہ بھئی ہڈلز بھی آن دیا نے اور انہوں ہڈلز نو پار بھی آپ نے زندگی دے تجربے نال کیتا جاندہ ہے اور تسی وہ تجربے دے نال سارا کچھ حال کیتا سو میں ہون آپ جنہوں جڑا پرشن کرن جا رہے ہیں ہاں او ہے کہ تین سو سالہ جڑا کے گرتا گدی دیوس ناندیڑ دی ترتی تے منایا جانا سی اور دو ہزار پانچ وچ آپ جنہوں اے سیوہ بخشی جاندی ہے کہ تسی جا کے ناندیڑ دی ترتی تے آپ جنہیں اسی ٹرانسفورمیشن دی جڑی گل کیتی ہے وہ سارا چیز آپ نے کرنی ہے کہ ڈا وڈا بجٹ ہے کچھ چھوٹی جی گل نہیں ہے اور وہ سارے بجٹ نوں کھرچ کرن تو بعد آج میں اپنے طور دیوتے گل کر رہے ہیں ہاں شاید میں نوں سے سارٹیوکیڈ ایشو کرن دا کوئی ادھکار تا نہیں ہے گا لیکن ایک عام سے کھون دے نا تے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر پربندر سنگھ پشریچا جی ایک سفید چدر لے کے آئیسن اور ایک سفید چدر لے کے اوہ سیوہ تو پرے ہوئے نے میں سمجھ دا کہ توڑے تے ایک بڑا بڑا ساتھگورہ نے سرطے ہاتھ رکھیا کہ تسی جدوں اے تو انہوں سیوہ سوپی گئی سی اوہ سویلے کس طریقے دے نال تسی اے ساری چیز نوں ری ڈیویلپ کیتا اور اے ساری چیز نوں کیمیں بند دیتا کیمیں کر دیتا ایک تڑیشنل کیونکہ ساڑے سکھ پربند گردوارہ نظام دے پربند دے اندر ساڑے دیکھتا کی اندھیاں نے کہ ایسی تڑیشنل گلہ تو باہر نکل کے ایسی قدی بھی نویکلی گالدی ٹرائی کرنے کوشش نہیں کر دے لیکن تسی ایک نمہ اوپرالہ کیتا اس نمہ اوپرالے نے شاید میں کمات کائی کلب کر کے رکھ دی میں توڑے مہار بنتوں سننا چاہنا کہ اوہ کیسی کیونکہ ایک سو ستائی پرجیکٹ لے کے ترنا اور پھر ایک چینج لیا دینا بس میں ادھے تو بہت بول نہیں پاومنگا بھا پاوق ہو گیا ان توڑے چیرے مکتو سننا چاہو بس گروہ مہاراج نے سیوہ لیانی سی دیتی ساڑے کو صرف چھبی مینے سی جو دنوں لیاندہ گیا سین ہوتے بڑے سال خراب ہو چکے سی کدھی پولٹکس ہوندھی سی کدھی کچھ ہوندہ سی پر چھبی مینے میرے کو سی ساڑنوں اینے کام کرنے سی کی تسی وشواش نہیں کروگے حجور صاحب اب نانجڑ دے ویچھ ٹیمپریچر فورٹی سیون ڈگری سیلشیس سرکون جاندی سی دنیں ایک کام نہیں ہو پندہ سی برساتان دو واری بڑے وڑے وڑے فلٹز آئے اوٹھے کام رک جاندے سی سارے کام راتی کرنے پیندے سی گرمیاں بیچ ایشو بہت آئے لیکن گروہ مہاراج آپ نے اب کراندے گئے اسی کی کتہ کیسی لوکا نو نال لیتا لوکا نو دا وشواش جتے ہیں جو دو لوکا نو دیکھیا کہ اسی چوٹیاں اسی پورا کمپیٹرائز سسٹم کر دیتے ہیں سارے ہر چیز پہلا شروع تو تھوڑے جا انہوں نے اسی بعد جدو انہوں نے فائدہ ملنے شروع ہوئے تو اپنے آپ ہی دن دے سٹارٹڈ کے بھی ہاں بھی آئیتا چیز بڑی اچھی ہو رہی ہے بیچارہ انہوں پین ہی مل دی سی آٹھ نو سو ایمپلائی سی دو دو تین تین ہزار پیہ ملدہ سی پھر بیچارہ انہوں کی کوئی لنگر کو چوری کر دا سی کوئی کچھ کر دا سی اسی کے کیا کیا پیسہ ہے گا انہوں نے یوز کرو اسی انہوں نے لائی کافی کچھ ہو دیا تنکھاوات تین چار گناہ کر دیتی ہیں پھر اپنا انہوں نے بچیاں دی پڑھائی لی سکولوشپ شروع کر دیتے ہر طرح دے دس ہزار تو لیکے چالی زار پر ہر سال تک انہوں نے بڑے بچے نو بینیفٹ ہونے شروع ہو گئے ہاسپٹرل اسی اس طرح یہ چیزیں تے بڑا سی آگئے ایڈیوکیشن وغیرہ تے پھر جدو دوزار آٹھ آ رہے ہا سی اسی کیا اس کی بھی لٹریچر وغیرہ جب بنا لندے نے کہ بھائی اپنا وہ بلکل ویسٹ ہوندے ہسی وہ چیز کریے جوڑی آج نے بچیاں نو چاہی دیئے سالے دوماگیز ایک چیز آئی میرا ایک اڈوائزر سی جسویر سنگھ ڈھام میرا رائٹ ہینڈ تے انہیں میرے لان بڑا ہسی کھڑے ہو بڑے سی کٹھے بیٹھ کے ٹرین دے بچ راتی دو دووے تک بیٹھ کے سفر کر دے ہو سب چیزیں دیکھ دے سی کیونکہ وہ تو ہوای جائی نہیں چھوڑ دے سی تے ہسی پھر جاگرتی یاترہ سوچی کی ایسی کچھ چیت کری ہے جت سے ہسی پھر دشمیش پتہ جیدے ہسی سارے جڑے ہتھیار سام پہلی واری ہسی تک سابتوں لے کے ہسی یاترہ کڑی کو گیارہ مینے چودہ نومبر دوزہ ساتوچ نکلی سی تے واپس آئی سی دس اگرست دوزہ راٹھ اچ تے بتی ہزار کلومیٹر چلی بائی راجیتوں تے اوہ لوکہ بچی کیسی ایموشنلی چارج ہوگے سارے لوکی یونیٹی پیار محب لوکی کئی سندھی لوگ آ جاندے سی رستے بچ لیٹ جاندے سی ساڑھے شہر بچ ہوا گروہ مارا انہوں نے تسیلے جانے سکتے سلامیاں ہو رہی ہیں آرمی والے دے رہے ہیں پولیس والے دے رہے ہیں ایک کوئی بڑا اٹھماس فریق ایسا ہو گیا کی جاگرتی یاترہ دنال سب لوگ کے کٹھے چارج ہونے شروع ہو گئے پھر جدوں سارا جدوں دوزہ راٹھ دا فنکشن بڑا اچھا ہو گیا کوئی پولٹکس نہیں ہوئی کوئی ورن اپ منشپ نہیں ہوئی پھر ہی ایک نوی چیز ایک شروع کتی پر اپنے گروہوں دا سندیش دین لے ایک لیزر شوک شروع کتا کی جلا کیا سی اپنا تین سو سال گروہ دے نال دے نال پائی نرمل سنگھ تے اپنا جگجی سنگھ جی دی وائس نال سی پچونجا مند دے ایک ایسا بنایا پنجابی تے ہندی ویچ کی جلا لوگ کی رون لگ پہندے سی سنسن کے کی ساڑھے گروہوں دی کینیا کروانیاں ہوئیاں اوہ دی کپیشٹی صرف سی پندرہ سو دی تی بلیو نہیں کروگے ہر دن پانچ چھے ہزار اوہ دے سنگھت آن دی سی جو دے ویوی وار دیکھ چکے سی چالی چالی وار بھی دیکھ چکے سی اوہ فیر آن دے ہی رن دے سی اسی اوہ جیاں چیزاں شروع کر دیتی ہیں اوہ دے نال لکھانوں نے ایک پیار محبت آنا شروع ہو گیا اسی دیکھ دے سی دوپیار دے ٹائم تے دو دو ٹائٹائیس ہو اپنیاں مسلمان پیناتے تیاں آکے لنگر چھک ریاں سان پھر ونجارے سکڑی گار سب نو جوڑ دیتا ہوں ونجارہ حال بن رہے ہیں اسی اوہ کتہ تاکہ پیسہ ہے گینفولی یوز ہوئے گریم لوکان دے کول جائے پتہ لگے کہ یہ تھے نہ کوئی ترم دے ویچھ ڈیفرنس ہوئے گا نہ جاتی ہوتے ہوئے گا مانس کی جات سب ایک کو پچانگو اسی اوہ یوں کتہ گرو مارائی دا اولے اللہ اور نور پایا بس اسی خدرت دے سب بندے اوہ یہ چیزہ کر کے کتہ تے اوہ دنا بڑا ساڈا فیرک لوکان دے ککوری پرچار ہو گیا لوکان عزت ہو گئی اوہ دروں شہر بڑا ڈولپ ہو گیا چوویک اٹے بجلی سپلائی پاور سپلائی پھر ہوای جا 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 سکرن ٹرین دے ریلوے سیشن دے نا جوڑ سا پاتا حجور صاحب دا ناندر تو چینج ہو کے روڈز بن گئی یہاں پرکرما سارے چودہ دے چودہ گردوارے اچھے جڑ گئے اوہ دے کر کے ٹوریسٹ لوگ بڑے آن لگ پے نان سکھوی آن لگ پے ساری دنیا تو تے حجور صاحب دا جا سی نا ایک مائپ ورڈ مائپ دے ہوتے آ گیا تے اوہ دہ لیسانو بڑی خوشی ہے اکھا چھنجوان دے آ گیا ہے اوہر ڈاکٹر پسریچا جی دشکو چڑھ دی کلا ٹائم پی بھی نورث امریکہ دے درشکہ دے سکھی چلے دے دشکارنو میں دسنا چاہنا کہ آج ساڑینا ڈاکٹر پرویندر سنگی پسریچا فارما ڈیریکٹر جنرل پولیس مہاراستہ سردہ جوڑے ہوئے نے جڑے ایک لکھاری بھی نے اور اچھے پربندک نے اور وشیش کر کے سماجک پائی چارے نو کٹھا کرن باستے گھرانک دی بچار تارا نو بندن باستے اپنی زندگی دا ہر لما بندنو تیار رہن دینے اور انہاں نے آج بھی کئی انجیو دے نال سیوا کیتی ہے کر رہے نے اور انہاں دی نرنتر ایک کوشش ہوں دی ہے کہ کس طریقے نال میرے زندگی دا ایک ایک منٹ جڑا ہے وہ منوختہ دے پلے لئے کیول سکھا دے پلے لئے نہیں منوختہ دے پلے لئے اگر برتیا جا سکتا ہوئے دے میں نو خوش نصیب ہو مانگا سو اگر تو آڑے کول بھی زندگی دا کوئی تجربہ ہے اور ساڑنا سانجا کرنا چاہتے ہو چھتی کلر ٹائن پہ بھی نارس امریکہ سکرین دے ہوتے ایمیل ایڈریس آ رہے ہیں اوہ دے تے اپنے نام تے فون نمبر پہ جو اور نالی سکھی چینل دے ہوتے آپ جی آرے نمبر دے ورڈس ایپ کال کرو ورڈس ایپ میسیگ دیو مس کال دیو آپ جنہوں اسی سمپرک کریں گے اور میری بینتی ہے ہونڈ ڈاکٹر پسریچا جی اگلی گال بات شروع کریں گے ڈاکٹر پسریچا جی تو آڑے بھی لے جڑیاں چیزاں ڈیویلپ ہو کے سامنے نقشے سے کھڑیاں ہو گئی ہیں وہ نامیت اسی صرف لیزر دی گال کیتی ہے خوبصورت گارڈن جڑا تسی ڈیویلپ کرایا ہے جدہ اندر فاؤنٹین میوزیکل لائے تو اسی میوزیم کیار کیتی جڑے کی لوڑ ہے تو اسی جاتری نواز تو اسی برد آشرم ہاؤسپیٹل سٹاف کوارٹر میریج ہال اور ایک بڑا ہال تیار کر دیتا ہے اے تحاس کون رچے گا کوئی لکیر کہیں دے کسے لکیر نو چھوٹا کرنا ہوئے او دنہ بڑی لکیر پانی پہن دی ہے لیکن بڑی پیسہ کی نہ پیس سکنی ہے پسریچا صاحب ہسے تو آڑے تو بعد تو آڑے پروگرام تو بعد پھر پٹنا دی ترتی تے گروہ کلگی در پاشا دا پرکاش پور من آیا گیا اور اتحاس دے وچ سنہری اکھرانچ ڈاکٹر پروگر سنگھ پسریچا اور شریع نتیش کمار دا نام ہمیشہ یاد رکھیا جاوے گا جنہاں نے اپنی پرسنل میند دے نام پرسنل انٹرس دے نام کہ گروہ دی سیوہ بھی سمرپن ہو گیا سو میں ہون گال کر رہے ہیں جاگرتی یاترہ جاگرتی یاترہ جڑا تو اڑا ٹانچہ سی کیونکہ سنگت اینی امپریس سی کہ روز آنا ٹی وی دے اتھے آنڈا سی کہ آگی یاترہ کتھے آئی ہے کہ کل یاترہ دا دکشا کی ہے یہ تو اسی کس طرح ساری فورمیشن کیتی ہے یہ سانو دسو جاگرتی یاترہ بڑ گئی دوسری یاترہوں بڑیاں نکلیاں نہیں لیکن انہی سفل یاترہ میں نہیں سمجھ دا کہ کوئی ہور ہوئی ہوئے یہ ایڈے ویچ میں زیادہ جڑا ہے گا کریڈٹ اپنے ایڈوائزر جس بیشنگ دامنو دا آنگا اور اسی کمپیوٹر دے پوری چیزہ ہاں سی انہوں سیمولیڈ کر کے کر دے سی سانو سب پتا سی کریڈٹ ڈسٹرس کنہ ٹائم لگے گا کنی ہوتھے سنگت ہے گئے کتھے کتھے کس طرح دی روڈ کنڈیشن کس طرح دیا نے کوئی ہوتے ویچ کوئی راستے ویچ کوئی فلانڈز ہے گئے نے یا کوئی راستے خراب ہے گئے نے وہ دی سام نال برابر ٹائم ورکورٹ کتا جاندہ سی تے اسی پھر سارسی سارے تین سو جگہ تے اسی کواری نیٹر بنایا ہوئے سی کواری نیٹر جنہ نو جڑے کی وہ شہرہ ویچ اپنا گردوارے دے نال پورا کواری نیٹر کر دے سی تے وہ دے نال انہ نا پورا سی جسویر سنگھ جڑا سی انہ نا پورا کواری نیٹر کر دے رہندا سی تے اسی پھر بیٹھ کہ ہر دن ریویو لندے سی تے وہ دے نال کافی اچھی چیزیں چلے گی ہیں کواری نیٹر اچھا ملے گردوارے تو تُسی بلیب نہیں کرو گے کئی واری یاترہ راتی تین تین وزے پہنچ دی سی تام ہی ہزارہ ویچ لوگ سنگھ تو تھے کھڑی اندھی سی ویڈ کر رہی اندھی سنو پتے نہیں سی کہ کھدو سمگاشن کیتا ہے تے کھدو پرکاش کیتا ہے اور سب آپ پہ ہی آپ پہ گروہ بارا کر دے رہے سی ایک تام میں نمی چیز دسانہ تُسی ویشواش نہیں کرو گے گیارہ مینے ہزار کلومیٹر چلی گے لیکن ایک واری وی ہوا نہیں پروائی تہرہ ویچ ایک پنکچر نہیں ہویا واہے گروہ سچے پاس شاہ کیا بات ہے کیسا کیسا فیل ہوں دے جنہوں انسان دی چولی پیچھ گروہ سفلتا پا دے پھر اس دو بات پسریچہ صاحب ایک دیکھتی کا پریشن لے گیا کیونکہ ہزی کال رہے ہیں دل دیا گلہ ایک کوئی تو اڑا ناتا انٹرویو ہوئے انہوں انٹرویو دا نام ضرور دے رہے ہیں کیونکہ تو انہوں اسی ٹائٹل دیتا ہے گروہ دے پیارے سیوک دیکھ دل دیا گلہ کر رہے ہیں آئی دل چو گل کر کے دسو کہ جدو تو انہوں پانچ پیارے سیوان نے ایک صدکار دیتا وکاس پرش دا کیسا محسوس ہویا اس ویلے کسا دی فیلنگ اپنے اندر اٹھی اونہ دا پیار سی سب دا میں ہرکی کہہ سکتا جت تسی بولی دیتا کہ میں گروہ مارا ہے دا سیوک سی تنشکام سیوک کرنی سی چپ چاپ وہ خاص کر کے منو ہے سمجھ نہیں آن دی سی کی منو ہے سیوہ کیوں ملی کیونکہ نام منو کوئی زیادہ پنجابی بھی اچھی نہیں بہت سکتا مذہب دے بارے بھی گیان بڑا کٹ سی سب بات ہی سکھے اپنے آپ جدو اندر وڑدہ گیا میں کیا تھا چنہ وڑدہ سمندر سی ہیرے موٹی پیو ایسی ہے تھا سمندر گروہ گرنسا مارا ہے دے اینیا چیزا سکھیا اینیا کچھ سکھیا تو اوڑے وچھ با پھر سیوہ کر لیتی تو بس گروہ مارا ہے دیئے اوڑے وچھو کریڈ کی لینا کنے لینا کام تا سب انہاں نے کرایا میں تا صرف ذریعہ سی اور تک کچھ آئی نہیں ہے باکہ یہ تڑھا پیار ہے کہ اینے سال تو با بھی تسی یا کر کے تسی آج میری انٹرویو لے رہو بس اوڑے لڑی خوشی ہے بس اہی چاندہ ہوا کی سارے لی سکھ سماج ہے سارے لی کمیونٹی ہے آج بڑی گروپج ونڈی پہی ہے آج اسی گروہ مہاراہ دے جڑے اپدیش نے میسیجز نے اسی انہاں تو پڑے جا رہے ہیں انہاں نے سارے بولیا مانش کی جا سب ایک کو پچانو آج بھی سارے بیچ ہے گے نہیں کہ کوئی روی داس ہی ہے کوئی مذہبی ہے کوئی ہے کوئی ہو ہو لوگ کی پھر اپنے اپنے پھر وہ ڈیرے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں انہاں جی چیزیں کر رہے ہیں اسی اپنے انہوں دور کر لیتا ہے سب لوگ جوڑندی لوڑ ہے گی ہے کیونکہ سارے کانسپٹ ہی ہے گا گروہ مہاراہ دا ون گاڈ یونیورسل بردر ہوت اسی وہ تو بڑے پرے جا رہے ہیں بڑے سارے گی سیاست ہے وہ سارے مذہب دیوچھ کس گئی ہے وہ دیکھ کر کے سارے بڑا بہت زیادہ سارے نال ڈسپوائنٹیڈ ہم ہیں ایسے لئے میں چپ چاپ اپنا دیکھ دا رہنا وہاں گروہ دے رانگ کی پتہ گروہ ایک دن سب نوں سبودھی دھوے بہت ضرورت ہے آج سارے تو بچے جڑے نے جوان نوجوان وہ سارے تو دور جائی جا رہے نے کیونکہ انہوں سارے وشواش نہیں رہا and they are right I think ٹائم آ گیا ہے کہ جدوں اسی سارے کٹھے مل کے مذہب نوں لگ رکھیے سیاست نوں لگ رکھیے کٹھے مل کے اگے چلیے تائیوں ہی ساڑی کومنیٹی ویچ ساڑی جڑی سکھیزم ہے وہ ٹک پائے گی نہیں تا منہوں افسوس ہے بڑا منہوں میں تک ہے رونا چیز جندہ نہیں رہا گا میرا ٹائم تا ہو گیا ہوئے گا لیکن ساڑی جڑی سکھیزم ہے ہسٹری ویچ لپت ہوندے چانسز بہت زیادہ ہو جانگے ہیں over ڈاکس ساب میں سمجھ دا کہ توڑی پیڑا بلکل I agree with you اور میں کافی حد تک سیمت بھی ہیں کہ توڑی پیڑا دنال اے پیڑا ہر سکھ دی پیڑا لیکن اس پیڑا نو نا کراتمک نی لیندے انو سا کراتمک دی کے نا لینے ہیں کہ پوزیٹیو بے دنال کہ اجے بھی ڈلے بے رہندا کچھ نہیں ہویا اے کٹھے کیتے جا سکتے نہیں سوال تے لیڈرشپ دی ہے سوال تے انو لی میں آج ہر گرنسی سہبان راگی سہبان پرچارک لیڈر سہبان سب انو ہاتھ جوڑ کے بینتی کردائیں کہ آج پسریچہ سی جی آواز سنو پسریچہ سہب کوئی من دی پیڑا ہر سکھ دی پیڑا توڑنا سانجی کر رہے نے اور منوں بہت دکھی نے اور منوں جڑوں بندہ دکھی ہندہ ہے وہ دا تن دی حالت اسی اندازہ نہیں لاسک دے سو میری بینتی ہے کہ قوم اگر رائی نیتی کرنی ہے وہ بھی ترم دے گوڑے تھلے ہوئے تاکہ ترم پر مکھ ہوئے گا تا ہی ہی سنبھل سکھاں گے یہ جڑا چینل چڑھ دی کلا ٹائم ٹیوی نورتھ امریکہ دا جڑا چینل ہے یہ صدار جگجیس سنگھ جی دردی چڑھ دی کلا والے اور صدار حرجو شاہ سنگھ جی سنگھ کی چینل والے نے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیتا ہے اور تسی بھی اس پلیٹ فارم تے آکے پسریچہ یہ جگہ تے بیٹھ کے کلو اپنی گل کر سک دیو سو جنہوں کے اسی گلبہ در سلسلہ جاری رکھے ہویا اسی ان اسی اپنے انٹرو دے آخری پڑھاتے آگئے ہیں پسریچہ صاحب آؤ رال کے ارداس کریے بائی گرو ساریا نسمت بکشے اور گرنانک دے سندیش نوں اسی بھاری مروختہ تک پچھا دئیے کیونکہ اسی اجے تک اسفل ہو گئے ہیں اسی سفل نہیں ہو پائے لیکن اے پروگرام کیبل تا کیبل اس موڈلز نوں رول موڈلز نوں لوگ کاندے سامنے لیا رہے ہیں درشکاندے سامنے لیا رہے ہیں جنہ کنوں کچھ سکھیا جا سکتا ہے اور توسی ساڑے آج جو رول موڈل ہو جدے راہی نو جان پریری کچھ سکتی ہے سو میں ساڑے چینل جنہیں سکھی چینل دے مکی نے سزار حریو شاہ سنگھ جنہوں بہنتی کریں گا کہ وہ چڑھ دی کلہ ٹائم ٹی وی نورت امریکہ دے درشکاندہ اور سکھی چینل دے درشکاندہ جنہوں نے اپنا قیمتی سما دیتا ہے آج ڈاکٹر پرویندر سنگھ جی پسریچہ جی دینال گالباد دیوجکار آج جنہیں شامل ہوئے ہیں اور پسریچہ جی نے آج دلدیاں گلنہ کیتی ہے جنہیں ساتھ چی جانے ہوں اور ایک گل یاد رکھنا دلدیاں گلنہ کدی ختم نہیں ہوں دیا سما ختم ہو جانتا ہے تو اس کر کے آج جدے سمیتے وی آسی بیندی کریں گے آج جو شاہ سنگھ جنہوں ڈاکٹر پسریچہ جی دا بھی جنواد کرن جنہ نے آج بڑے نمانے سکھ وکن ساڈینال پیار گلنہ کیتی ہیں اور دلدیاں گلنہ کیتی ہیں ساہ جو شاہ سنگھ آہ تنواد سردار کلمون سنگھ جی آہ میں ایک جیڑی گال جدوں پسریچہ جی اپنا درد دی گال کار رہی سی کتے ساتھ چانے ہو کہ ایک بار ہی آکھا جرور پا رہی ہیں کہ ایک جتہ دی جڑی انہ نے گال کیتی کہ گروہ سیدھات تے اتے سیاست اینی ایوی ہو گئی ہے کہ کتے نہ کتے جو کیونکہ جسی سامنہ انہ دی سوچے دور درستہ ہے وہ ایک میں اپنے درستہ نو دے نال لال اپنے پرچارکہ نو اپنے نتامانو بھی کماؤں گا کہ یہ بچارن دی لوڑے ایک بہت چنتہ دا بشے ہے جیڑا آج پسریچہ جی نے گال کیتی ہے اور میں ایک ہور بینتی کریں گا پسریچہ جی کیونکہ انہ نے ایک بہت بڑا جیڑی گروہ سیم نے سٹیوہ انہوں نے دیتی سی انہ نے بکوبی سامبی جیڑی جیڑی جڑتا دی گال بھی ہے گی ہے میں میں ہوئی کماؤں گا کہ پسریچہ جی ایک بینتی ہے سکھوں والوں کی اوڈے اتے بھی بھوٹا جیڑا ہے گا آپ والوں پہل کر کے جرور لگایا جاوے کیونکہ جدو نیت صاف کہنے ارادے نیک ہو تو سپنے بھی سکار ہوتے ہیں تو میں پسریچہ جی انہوں کو آگا کہ وہ بھوٹا جیڑا ہے گا گروہ سیم نے شاید آج دل دیا گلہ دے بھی جدو گل ہوئی ہے تو گل نکلی ہے یہ بھی گروہ دی کھیڑ ہے وہ بھوٹا جیرور بینتی کرانگا کیونکہ لگان تاکہ چیڑا ہے گی کہ ایک نشان صاحب دے تھلے ایک سوچ جیڑی درد لے کے بیٹھے نے اس درد جیڑی ہے گی گروہ کرپا کرن چنگی سوچ ہوئی ہے سب کچھ ہے گروہ صاحب آپ صاحب ہون دے جدو ایک قدم چلو گروہ چار قدم ہو رکھے چل دے چنگی سوچ گروہ صاحب پسیچہ جن لنبی عمر چنگی شید بکشن جیڑا درد آج لے کے بیٹھے جیڑی پیرا دے کے آج ایک ایک مثال قائم کرن میں آج ڈاکٹر پروندر سنگ جی پسیچہ جی بہت بہت تنماعات کرنا جنہ نے آج دل دیا کرنا ساڑھے دشتہ نال سانج کرتے ہیں اگلے پھر کسے پروگرام دے بچ انہ نال پھر نمی سانج کران گے تدار کلمون سنگ جی جو اس پروگرام دے جنم داتا نے انہذا بہت بہت تنماعات خلصہ وحی گروہ جی کی فتح وحی گروہ جی وحی گروہ جی